ہم نے ایمان سے عظم سواتی کو لہا کرو ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی ہم ماں مانگے آزادی ہم بہنیں مانگے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی اس ٹیج پہ کھڑے ہوکے انسان بکواس کا تیج کو غیرت ہے اس کو کوئی شرم ہے اس کی شکل پہ لانت برس رہی ہے اس طرح کی بکواس کر کر کے یہ تو شکر کریں کہ یہ کہیں روڈ پہ ہمارے ہاتھ نہیں آ گیا یہ ہمارے ہاتھ آ جائے کہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ تو اس کو ہم یاد دلائیں کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج اسلام آباد پریس کلپ میں پاکستان ترکن صاحب کی سینکرو خواتین نکلی ہیں جو مولانا فضل رمان نے ایک بیان دیا کے علاوہ آزم سواتی کی جو گرفتاری ہوئی کیا کہنا چاہیں گے پہلے اس بیان کے بارے میں جو پاکستان ترکن صاحب کی آباتین کے بارے میں دیا گیا آپ ایک باپردہ ہاتون ہے کیا کہیں گے جو یہ اس نے پہلی بار تو فضل رمان نے نہیں کیا پہلی بار تو یہ کہ وہ جو دین کا ٹھیک دار بنا پھرتا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ اس نے صرف لبادہ اوڑا ہوئے اور اپنے جو اس کے فالورز ہیں جو اس کے ساتھ اس کی جماعت کے لوگوں نے اس نے بے وکوف بنایا ہوا ہے اور اس کا اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اگر اس کا اسلام سے لینا دینا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ اسلام ماں بہن بیٹی کی کیا تکریم کی جو حکم دیتا ہے ہمارے نبی کریم کی تعلیمات کیا ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں اور بچیوں کے بارے میں اس نے پاکستان تحریکین صاحب سے دو تین طرح کی تکلیف ہیں سب سے بڑی تکلیف تو یہ کہ ہم نے اسے صدر پاکستان نہیں بننے دی ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جو فریسٹریشن کا وہ بندہ شکار ہے اور وہی غصہ وہ ہمارے اوپر نکالتا ہے جو اس نے یہ بکواس کی ہے کوئی غیرت مند انسان سٹیج پر کھڑا ہوکے کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے ہمارے مخالف بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہائیلی ایڈوکیٹڈ اچھے خاندانوں کی خواتین ہیں جو کبھی گھروں سے سیاسی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے کبھی باہر نہیں نکلی تھی لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے باہر نکلتی ہیں ہم سب اچھے خاندانوں کی خواتین ہیں عمران خان صاحب کی ہم عزت اپنے باپ کی طرح کرتے ہیں اپنے باپ کی طرح اس کی تقریم کرتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اور یہ سٹیج پر کھڑے ہوکے انسان بکواس کرتے ہیں اس کو غیرت ہے اس کو کوئی شرم ہے اس کی شکل پہ لانت برس رہی ہے اس طرح کی بکواس کر کر کے یہ تو شکر کریں کہ یہ کہیں روڈ پہ ہمارے ہاتھ نہیں آ گیا یہ ہمارے ہاتھ آ جائے نا کہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ تو اس کو ہم یاد دلائیں کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں اس کے خلاف یہ اچھے مجھے بتائیں کبھی تیتلیاں کہا جاتا ہے کبھی پیر گرم کرنا اور یہ جو ابھی بیان آیا ہے کہ خواتین چاہتی ہیں عمران حان کا ساتھ لیڑ جائیں اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں یہ جو ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے نہ حکومت کی طرف سے نہ پیپل پارٹی کی طرف سے اس کی تردید ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ جب وہ خود ساتھ بیٹھ کے مریم اور رنگ زیب کو رس گلے کھلا رہا ہوتا ہے جب وہ مریم نواز کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھا وہ ہوتا ہے ان لوگوں کو اس چیز سے کیوں تکلیف ہوگی کیا ان کے پاس عظمہ بخاری جیسی عورتیں نہیں ہیں ان کے پاس مریم اور رنگ زیب جیسی عورتیں نہیں ہیں وہ سب کو انہی عورتوں کی طرف سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ عزتدار خواتین بھی یا پڑی لکھی خواتین بھی کسی سیاسی پارٹی میں ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کی خواتین کا یہ قصور ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑی ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں سچائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کا قصور ہے کہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جائے اور سٹیج پر کھڑے ہو کہ اس طرح کی بکواس کی جائیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں اچھا آدم سواتی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا کیا کہنے چاہیں گے ایک طرف تو فضل الرحمن کے بیانات ہیں وہاں کسی نے جو یہ انسانی حقوق کے علمدار اور چیمپین بنے پھر بلاول جیسے اور مریم نواز جیسے لوگ انہوں نے ایک لفظ نہیں کا اور دوسری طرف آزم سواتی کا دیکھیں کہ اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا ایون اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ پچھتر سال کا انسان ہے آپ کسی چھوٹے بچے کے کپڑے چینج کریں تو وہ ماں کپڑے چینج کریں تو وہ شرم حسوس کرتا ہے کہ ہمارے سے آپ پچھتر سال کے ایک بزرگ کو برہنا کر رہے ہو کیا اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا وہ کوئی بندہ ایک پرائیویٹ لائف کو آپ میڈیا میں لے کے آئے اور آپ نے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو فاورد کی ہیں آزم سواتی کا کیا قصور ہے کہ اس نے اپنا اپنا غصہ کیا ایک بندے پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنی تکلیف بھی نہیں میان کر سکتا وہ اپنا اپنا دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور پاکستان میں اس کے اپنے ملک میں رہ کے ہوا ویڈیو بنا کے بیٹی کو بیجی گئی یہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ انتہائی بیٹی اور بےہودہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کی ہے ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے جیسے ہیں ایک بزرگ کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا جو جس نے بیچارے نے کوئی غلط کام مینے وہ ٹوئیٹ نہ کرے وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے نہ بولے آپ نے مولانا فضل رحمار کے خلاف کیوں نہیں چودہ ہے ایف آئی آرز ہوئی اس کے خلاف ہونی چاہیئے ایف آئی آز آپ نے آزم سواتی کے خلاف اٹھ کے پورے پاکستان میں ایف آئی آز درست کرا دی ہیں اس کا کیا خصور ہے ہمیں پتہ ہے وہ بے خصور ہے آزم سواتی کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے ان کے ساتھ جو کیا گیا سارے پاکستان نے دیکھا کیا کہنا چاہیں گیا میں یہ کہنا چاہوں گا ایک خالی آزم سواتی کی بات نہیں ہے آزم سواتی کے علاوہ کسی بھی پارٹی کا کسی بھی مذہب کا کسی بھی جگہ کو کوئی بندہ جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اس کو گرفتار کر کے اور اس کے ساتھ صرف طاقت کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تو میں سمجھتی اس سے زیادہ بیٹی انتہا کوئی اور ہو نہیں سکتی میں ایک ماں ہوں میں کسی ایک پارٹی کے بندے کی ماں نہیں ہوں میں ہر پاکستانی کی ماں ہوں اگر کسی بھی پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہے کسی بھی مذہب کا ہے کہیں کبھی ہے میں اگر اس کے لئے کھڑی نہیں ہوتی تو میں ماں نہیں ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں یہی سبق دیا ہے مجھے بتائیں جو آدم سواتی کے ساتھ کیا گیا ان کی ویڈیو بنائے گی بیٹی کو ویجی گئی جب آدم سواتی رو پڑے یہ بات کرتے ہوئے پیٹ سے دوبارہ انگر افتار کر لیا گیا دوبارہ انگر افتار کر لیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کوئی بھی کہیں گے بھی بولیں گے بھی تو پھر حیرت کی کیا بات ہے یہ بتائیں مجھے تو حیرانی یہ ہو رہی ہے کہ ہر بندہ جس میں ذرا سی بھی غیرت ہے باہر کیوں نہیں نکلا ہر ایک کی ماں بہنیں بیٹیا ہیں ہر ایک اپنے آپ کو غیرت میں سمجھتا ہے اگر ہیں تو پھر غیرت سوئی کہاں ہوئی ہے کہاں چلی گئی شکریہ جی اسلام علیکم آپ کو کہنا چاہیں گے جی میں کہنا چاہوں گے کہ ہم ابھی آزم سواتی صاحب کے لیے آئے ہیں لیکن میں گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے ابھی خبر سن کے آئی ہوں کہ ان کو پندرہ دسمبر تک جو ڈیشل کر دیا اور ایف آئی اے نے کوئی لیٹر دیا ہے کہ آپ جو ہے ان پر جو بھی کیسز ان پر کوئی کاروائی نہ کریں ان کے وکیل کو بھی سنیں اور ان کو بھی سنیں اچھی بات ہے سننا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ یہ ہوئی غلط رہا ہے جب ایک چیز غلط ہے اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اس طرح کہاں چلتا ہے ایسے کسی ملک میں کبھی ہوتا ہے آپ خود دیکھیں کبھی نہیں ہوتا ہم پاکستانی کون سے قانون کے تحت چل رہے ہیں بہت دل دکھاو ہے اس چیز سے کہ اس قدر زیادتی ہو رہی ہے کہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے مولانا فضل محمد صاحب نے جو پاکستان طریقہ انصاف کی ہواتین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں اصل میں کوئی کمنٹ دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے دیکھو خود کو جب بھی کبھی وہ مو کھولتا ہے پچھلی دفعہ بھی اس نے کہا تھا کیا تطلیاں وغیرہ زمین گرم اس طرح کی باہیات زبان اس نے استعمال کیا تھی ابھی جو ہے ابھی دوبارہ سے اس نے یہ کیا ہے تو پھر وہ آئے دن خود کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے کیا ایک عالم میں دین اس طرح ہوتا ہے عالم میں اس طرح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے وہ کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرح موٹیویٹ کیا کرتے تھے وہ اب خود دیکٹس کرتا تھا لوگ اس سے متاثر ہو کہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ایک عالم کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین کو جو آپ کا ایک وہ طبقہ ہے آپ کی ماں بھی ایک خاتون ہے دین ابھی اس کا زیادہ ابھی آگے بکنے والا نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں شعور آگے ہیں لوگ ابھی سارے اب دیکھیں خواتین آپ کی 60% آبادی جو ہے آپ کے ملک کے خواتین تو سارے نکل آئے ہیں اس کے خلاف جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے وہ معافی نہیں مانگتا ہمارا احتجاج جسی طرح جاری رہے گا